اب آئیے ٹیم ورک کے حوالے سے ٹیم ورک جو ہے اس کا مفہوم یا اس کی تفصیل بتائیے کہ اگر آپ مل کے کام کریں گے تو ایک اور ایک دو نہیں ہوں گے گیارہ ہو جائیں گے اور جب آپ آپ اپنے ساتھیوں کو اوپر اور بدندی پر چڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے لیے چیزیں کیا ہوں گی اب اس پہ آپ لوگ اعتراض کریں گے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم اوورال بات کر رہے ہیں کلچر کی اور کلچر شروع ہوتا ہے ٹاپ سے تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ خربانیاں دیتے رہے ہیں اور لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور سید القوم خادمی ہم اور آپ کو چار چیزیں کرنی ہیں پلان کرنا ہے ایکشن کرنا ڈو کرنا ہے کہ آپ کیا کیسے کریں گے اس کے مطابق پلان کرنا ہے اور پھر چیک کرنا ہے کہ کیسے ہوا ہے آپ کو ورکر کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور آپ اورگنیزیشن کے گورز کو جو ہے انڈرسٹین کرتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو گروپ کا اپنا کلچر ہے دیکھیں گروپ کا کلچر ہونا ضروری ہے بہامی اعترام اور بہامی ٹرسٹ گروپ یہ ہے گروپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھے دس لوگوں کو جمع کر لیا بلکہ گروپ وہ ہے جس میں کلچر بھی ہے اور ٹرسٹ بھی ہے اگر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو وہ گروپ نہیں ہے وہ مجمع ہے مجمع اور گروپ میں بڑا فرق ہے گروپ کے اندر انٹیگریشن ہوتا ہے توازن ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے پلان ان میک ڈیزیشن ویڈ اڈر اینڈ سپورٹ ڈی آؤٹکم جو مشاورت ہوتی ہے اور جو ڈیزیشن ہوتی ہے آپ جو فیصلہ کر لیں تو وستقیم کما امید تو والی کی جب فیصلہ کر لیں تو اس پر قائم رہیں اور پھر سپورٹ کرنے کی کوشش کریں باوجود ہے کہ آپ اس پر اختلاف رکھتے ہوں اینڈ ریسپیکٹی تھوٹس این اپینین آف ایڈر اندر گروپ وہ جو نو کا فرق آپ کو بتایا تھا کہ نو کا ہنسہ جو ہے آپ کو سامنے والے کو چھے نظر آرہا ہے مجھے نو نظر آرہا ہے اس لئے کہ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو میرا نقصہ نظر سمجھنا چاہیے اور اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں غلط نہیں کہہ رہا آپ نظر سمجھنے کی کوشش کریں آپ کوچ بننے کی کوشش کریں اور فیڈبیک دیں افیکٹیولی لیڈ کرنے کی کوشش کریں اور ہائی پورفورمنس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس کے لیے خوربانی بھی دینی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو کام کے لیے جو ہے آپ منیج کریں اور آپ کے جو ایکشن ہوتے ہیں گروپ کے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی آپ مینٹین کرنے کی کوشش کریں اب جو انڈرسٹینڈنگ ڈی ٹیم ورک کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ بلڈ پارٹنشپ جو کل گفتگو ہو رہی تھی ٹیم کے حوالے سے اس کا جواب یہ ہے اب جب ٹیم کرتے ہیں تو پھر آپ سرکھی پڑھتے ہیں آپ کی سٹیج اونچا ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ ٹیم ہوتی ہے بعض اوقات وہ پیرز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سب آڈینٹ ہوتے ہیں تو اس میں چار ایز کا خیال لکھیں آپ لوگوں کو انیبل کریں آپ لوگوں کو انگیج کریں آپ لوگوں کو انپاور کریں اور لوگوں کی ایبیلیٹی اور کیابیلیٹی کو انہانس کریں تو پھر آپ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر سکیں گے ڈیوائیڈ ڈی ورک ایمانگ یور ورکرز اور سرونٹس ڈی ویل بی ایبل ٹو ورک بیٹر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کام سپوت کرنا بہت اہم ہے موسیقی موسیقی موسیقی